اوپننگ بلے باز فخر زمان کے کیریئر کا کیا ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے دو دن بہت زیادہ اہم ہیں ایک تو یہ کہ ابو پاکستان کرکیٹ بورڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشار آ چکا ہے کہ آپ فخر زمان کو ٹیم میں واپس لے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہے کہ پی سی بی نرمی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کم از کم دو سریز کے لیے یعنی دورہ اسٹریلیا اور دورہ زمبابوئے کے لیے انہیں ٹیم سے باہر رکھنے پر بازد ہے لیکن دوسری جانب پاکستان کرکیٹ ٹیم کے نئے کیپٹن محمد رزوان اور سیلیکٹر آقب جعوید مسلسل پی سی بی کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں فخر زمان چاہیے کیونکہ ہمیں اپنا کمبینیشن سٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے پاکستان کرکیٹ بورڈ کے اوپر اور اس کے علاوہ اور جو سابق کھلاری ہیں وہ بھی پاکستان کرکیٹ بورڈ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ویسے پاکستان کرکیٹ بورڈ کا یا موجودہ حکومت کا جو انداز ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کچھ کہتا رہے وہ اپنی ہی کرتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا شکستوں کے بعد پی سی بھی یہ کچھ قبول کر سکے گی جس کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ گیری کریسٹن کو جب پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ لگایا گیا تھا انہیں مای باپ بنایا گیا تھا ہر طریقے سے کہا گیا تھا کہ آپ کی ہر چیز مانی جائے گی ہر مطالبہ تسلیم کیا جائے گا سیلیکشن بھی آپ کی مرضی سے ہوگی باقی فیصلے بھی آپ کی مرضی سے ہوں گے لیکن جب پاکستان ٹیم کو کامیابیاں نہیں ملیں تو گیری کریسٹن کو پیچھے ڈال دیا گیا تھا ان کی بات تک نہیں سنی جا رہی تھی تو جب پریشر بنتا ہے شکست کا اور عوامی ردی عمل آتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس محول کو اس سیناریو کو کنٹرول کر سکیں تو اس لیے فیلال تو پی سی بی کو لگ رہا ہے کہ ہم جو چاہیں ہم بادشاہ ہیں وہی ہو جائے گا لیکن ایسا ہے نہیں ویسے لانتان سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لیکن اگر پاکستان ٹیم ہارتی ہے اس کا سب سے بڑا جو ایمپیکٹ پڑتا ہے وہ اس پہ پڑتا ہے جو پاکستان کا ریبورٹ کبھی پڑھا تھا جب پاکستان کی سریز کے جو نشریاتی حقوق ہیں وہ کوئی یہ لے رہا تھا اور جتنی بولی پاکستان کرکر بورٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کے تین گناہ سے بھی کم مل رہی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ٹیم ہار رہی تھی اور جب پاکستان ٹیم ہارے گی تو ریوینیو میں بھی کمی آئے گی سپنسر بھی آنکھیں دکھائیں گے ہر کوئی پیچھے اٹھے گا اور اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فخر زمان نہیں ہوں گے تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ جیتے گی نہیں ہارے گی ہارے گی فخر زمان کی موجودگی بھی پاکستان ٹیم ہاری ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیم ہارتی ہے جو جس پہلو کو نوڈ کیا جاتا ہے پھر وہی ہوتا ہے جو اس دوران غلط ہوا ہوتا ہے تو اس لیے فخر زمان اس ٹیم ایک سب سے بڑا ایشو بن جائے گا اب بات یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ تو شاید ان کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے دوسری جانب فخر زمان بھی زیادہ عرصہ سائلنٹ موڈ پہ نہیں رہ سکتے وہ جلد ہی کوئی ایسا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کا پاکستان کرکٹ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے فرض کریں کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں یا ریٹائرمنٹ نہیں بھی لیتے ہیں تب بھی ان کے لیے آپ گھاٹے کا سودا نہیں ہے پاکستان ٹیم سے تاب انہیں ڈراب کری چکے ہیں تو وہ دنیا بھر کی تمام لیگز جس کے لیے فیلال وہ پابند ہیں سنٹرل کنٹرک کی وجہ سے تھے کہ مکسیمم آپ سال میں دو گیر ملکی سریز کھیل سکتے ہیں ٹی ٹوڈی لیگز کھیل سکتے ہیں لیکن آپ وہ آزاد ہیں چاہے وہ دس کھیلیں بارہ کھیلیں آئی پیل کے علاوہ پوری دنیا کھلی ہوئی ہے ان کے لیے تو فخر زمان کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ ان ایکشن بھی رہیں گے اور وہ کھیلتے بھی رہیں گے لیکن اصل مسئلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ہے کیونکہ پاکستان کے پاس میڈر آرڈر میں فخر زمان کی کارکردگی کے اوپر آپ لاہ تنقید کریں کہ کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حالیہ دو برسوں میں دوہزار تائیس میں دوہزار چوبیس میں میڈر آرڈر میں جس طرح فخر زمان نے ٹی ٹوڈی فارمیٹ میں خود کو ابھارا ہے اس کی مثال نہیں ملتی حالانکہ اس سے پہلے اوپننگ میں وہ دوہ دھائی سال مسلسل فلاپ رہے ہیں لیکن میڈر آرڈر میں وہ خود کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر چکے ہیں اس کا سٹرائک ریٹ ان کی ایوریج اس بات کی زمانت ہے ٹی ٹوڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں وہ ناکام ضرور رہے لیکن اس سے پہلے آپ ان کے دیکھیں ہائی کلاس ہائی سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے انہوں نے اور ونڈے فارمیٹ میں دوہزار تائیس میں لگاتار تین سنچنے کی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ورلڈ کپ دوہزار تائیس میں جب ان کا کم بیک ہوا ڈراب ہونے کے بعد تو دو شاکار ریننگز کے لیے نیوزیرینڈ خلاف بھی بنگلہ دیش کے خلاف بھی تو یہ فخر زمان کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس موجود وقت میں متبادل کوئی نہیں ہے ہم پہلے افتگار احمد کے اوپر تکیہ کر رہے تھے ان کا بھی کیریئر لگ بگ انڈ ہو گیا اب فخر زمان کو بھی اگر ہم ڈراب کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی ہٹنگ کرنے والا یا اس طرح کی صورتحال میں آپ کو دس بارہ رنز فی اوور لا کے دینے والا فخر زمان ہی بچتا ہے فخر زمان اگر کریز پر موجود ہے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ ساڑھے تین سو پلس رنز کا ٹارگٹ پاکستان ٹیم چیز کر لے گی ونڈے فارمیٹ میں یا ٹی ٹوٹی میں ٹو ہنڈرڈ پلس رنز کا ٹارگٹ چیز کر لے گی لیکن اگر فخر زمان نہیں ہے تو بدقسمتی سے پاکستان کی موجودہ بیٹنگ لائن میں ایک بھی ایسا قابل اعتماد بیٹس میں نہیں ہے ویسے تو بہت سارے لوگ محمد حارس کو اٹھاتے ہیں سیم عیوب کو اٹھاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی ہے کیا ان کی ایوریج ہے کیا وہ زیادہ دیر قریز پر قیام کار ہی نہیں سکتے ہیں ایک سے دو شارٹ لگانے کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں اس طرح تو پھر عباس افریدی کا سٹرائک ریٹ بھی دیکھ لیں آپ وہ بھی ایک دو چھکے لگاتا ہے اسمہ میری بھی لگا لیتا ہے نومان علی ساجد خان ٹی ٹوٹی ٹسٹ فارمیٹ پر چھکے لگا رہے تھے تو صرف ایک سے دو چھکے لگانے کے بعد نہیں ہے بعد انہیں اس کو آگے بڑھانے کی انہیں اس کو بیلڈ کرنے کی ہے تو پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے اگر فخر زمان اس موقع پر ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو اس سے فخر زمان کے انٹرنیشنل کیریئر کو تو زہر نقصان پہنچے گا پہنچے گا لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ نقصان پاکستان کرکٹ کو پہنچے گا خاص طور پر جب ہم آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی دو ہزار پچیس کی میز بانی کرنے کے اور دفاع کرنے کے بلکل قریب ہیں اس آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی جس کی وجہ فخر زمان تھے جس کی وجہ سے ہم دو ہزار سترہ کی آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی کا سیمی فینل اور فینل جیتنے میں کامیاب رہے تھے اب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا ہے لیکن میرے خیال میں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ بیک فوٹ پر نہ گیا تو پاکستان کرکٹ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا